تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے دوستوں میں محمد رضوان رضا قدری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنی اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لونگ کا ایک ایسا خاص عمل بتائیں گے کہ آپ ایک بار اس عمل کو کر لینا پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں سے اس کا کمال خود دیکھنا میرے پیارے دوستوں اگر آپ کے روزی رزق میں برکت نہیں ہے اور آپ اس سے پریشان ہو گئے ہیں تنگ دستی ہے گربت ہے مفلسی ہے آپ چاہتے ہیں آپ کی گریبی دور ہو جائے آپ کی مفلسی دور ہو جائے آپ کا سپنا ہے آپ کی خواہش ہے کہ آپ امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں کروڑ پتی بن جائیں آپ کے روزی رزق میں برکتیں ہوں آپ کے پاس دھیر ساری مال و دولت آ جائیں خوب روپیہ پیسہ آ جائے اگر آپ کرز تلے دبے ہوئے ہیں کرزے میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کرزے اتر جائیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں آپ کی مکان میں آپ کے کمائی میں برکت نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہونے لگ جائے آپ کے دکان و مکان میں برکت ہونے لگ جائے آپ کی کمائی میں آپ کی روزی رزق میں برکت ہونے لگ جائیں یا آپ کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے یعنی کی میرے پیارے دوستوں پیسوں کو لے کر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے دولت کو لے کر روزی رزق میں برکت نہیں ہے یا آپ بھی روزگار ہیں آپ کے پاس کوئی اچھا روزگار نہیں ہے کوئی اچھی جوگ نہیں ہے یا آپ کا بزنس ہے جو پہلے اچھا چل رہا تھا اب اچھا نے چلنا ہے یا آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے کوئی دکان شروع کی ہے کوئی بزنس شروع کیا ہے آپ چاہتے ہوں کہ ترقیہ ہوں برکتیں ہوں آپ کا بزنس اڑان بھرے اور تنگ دستی دور ہو تو آپ ایک لونگ پر جی ہاں صرف ایک لونگ پر آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم بتائیں گے یہ عمل کر کے اپنے گھر میں اس جگہ رکھ دیجئے پھر اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ عمل اس میں اتنا اثر ہے اتنی تاثیر ہے اور یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ اس عمل کو جب صرف ایک بار کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے آپ اس کا کمال دیکھیں گے آپ کے پاس بے انتہا مالو دولت آ جائے گی اور مالو دولت بھی آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا بس آپ کو اس عمل کو ایک بار کر لینا ہے میرے پیارے دوستوں ایک بات یاد رہیں مالو دولت دینے والا روزی رزق پتا کرنے والا دولت شہرت عزت دینے والا صرف اللہ تعالی ہے اسی کی ذات ہے وہ جسے چاہے اسے نواز دیتا ہے دنیا والوں کے چکر میں نہ پڑھیں دنیا والوں کے پیچھے نہ جائیں دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں جو لوگ دنیا والوں سے اپنے دکھ بتاتے ہیں دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں اللہ تعالی انہیں غنی نہیں کرتا ہے جو لوگ رب عزوجل کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں جو اللہ کے رسول کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اللہ عزوجل سے مانگتے ہیں تو رب کریم انہیں بڑا عطا فرماتا ہے بڑا نمازتا ہے وہ چاہے آپ کو جتنا عطا فرمائے جہاں سے عطا فرمائے وہ ہر شئے پر قادر ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تو آپ رب کریم پر پورا بھروسہ رکھیں اللہ پاک کی ذات سے امید رکھیں اپنی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ نہ کریں رب کریم کی ذات سے وابستہ کریں اپنی امیدیں بے شک وہی رزاق ہے وہ آپ کو ضرور رزق عطا فرمائے گا سارے جہانوں کا رزق عطا کرنے والا وہی ہے سب کو کھلانے والا سارے جہان کو پاننے والا وہی رب العالمین ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی ہے اور اللہ پر پورا یقین لکھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ کو اس عمل کو صحیح طریقے سے ہمارے بتائے گا طریقے سے کرنا ہے اور آپ کو محنت کرنی ہے کوشش کرنا ہے اور اللہ عزو جل سے دعا کرنا ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آپ کو اس عمل کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کیا پڑھنا ہے کتنے دن کرنا ہے ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے تو آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی سکیپ مت کیجئے گا اور شروع سے آخر تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت پیاری ہونے والی ہے میرے پیاری دوستوں آج کی اسی ویڈیو میں ہم درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں گے بہت ہی پیاری دعا ہے آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے آپ کی حاجتیں بھی انشاءاللہ پوری ہوں گی اس لئے اس دعا میں ضرور شامل لئے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہزاروں اللہ کے نیک بندے اس دعا میں شامل لیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لئے اور ہر دعا پہ آمین ضرور کہیے تو آئیے دعا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم و آلہی و بارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک و چہرے ہیں مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ عز و جل ہمارے اس ندامت کو قبول فرما ہماری ہماری ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما مولا ہمارے گناہوں کو خطاوں کو کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں کو اپنے فضل کریمی سے معاف فرما مولا ہم سب کی روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرما مالک و مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد اتا فرما جو اولاد میں رحمت کے طلبگار ہیں مولا جو اولاد نرینہ کے خواہش مند مولا تعالی ان کو نیک و صالح فرما بردار خدمت گزار بحیاء باخلا بیٹا عطا فرما مالک و مولا عز و جل جو میرے بھائی بہن شادی کے لئے پریشان ہیں اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جن کے رشتے ہو کے کٹ جارے ہیں مولا تعالی تمام مسائل کو تمام رکاونٹوں کو دور فرما ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما جن کے شادی کے اسباب نہیں بن پارے مولا تعالی ان کے مسائل کو حل فرما ان کی غیب سے مدد فرما مالک و مولا عز و جل ان کے لئے شادی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ عز و جل جو بیروزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو کرز میں دوپے ہوئے ہیں کرز میں مبتلا ہے مولا تعالی انہیں کرز سے چھٹکارہ عطا فرما انہیں کرز سے سبق دوشی عطا فرما مالک و مولا عز و جل ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما ہمارے دلوں کو اتمنان عطا فرما ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے مالک ہمارے گھروں کو جنت بنا دے ہمارے گھروں سے ہر مسائل کو دور فرما ہر بلاؤں کو دور فرما یا اللہ عز و جل ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی زلت اور رسوائی سے بچا مالک و مولا عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل ہم سب کے دلوں میں جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے جس کی جو بھی نیک و جائز مراد ہے جس کی جو بھی نیک و جائز تمنا ہے مولا تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی دلوں کی ساری مرادوں کو پورا فرما ہم سب کی ہر نیک و جائز تمناوں کو پورا فرما یا اللہ عز و جل سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما مالک و مولا عزوجل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار حال ہیں جن کے پیارے یا جن کے اپنے جن کے قریبی بیمار حال ہیں اور دنیا بر میں جہاں بھی مسلمان بیمار حال ہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور جو بیمار حال ہیں جو جس بھی بیماری میں مختلا تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ دائمہ آجیلہ عطا فرما بیرے مولا عزوجل ہمارے گندے ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مالک خالی نہ کر گیا اللہ عز و جل ہمارے ہاتھ ہماری جھولی کو بھر دے مولا ہمارے دامن کو بھر دے اللہ عز و جل اپنے پیارے ولی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے تفیل ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشن نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تفیل ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے باستے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ہم وظیفے کی جانب بڑھیں گے اپنی عمل کے جانب بڑھیں گے اور جانیں گے کی عمل کو ہمیں کس طرح کرنا ہے کیا پہنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جاننے کی ساری چیزوں کو آپ کو اچھے سے جاننا بہت ضروری ہے اس لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں لازمی دیکھیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میری پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں اس عمل کو مرد عورت سب ہی کر سکتے ہیں کوئی بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتا ہے جو بھی دولت مند بننا چاہتے ہوں کرزے سے چھٹکارا چاہتے ہوں یا اچھا روزگار یا اچھی نوکری چاہتے ہوں دکان مکان کاروبار میں برکت چاہتے ہوں خیر و برکت کے لئے دولت مند بننے کے لئے رزق میں کشارگی کے لئے اس عمل کو آپ سبھی لازمی کریں اس کے لئے ویڈیو پورا دیکھیں یا جس کو بھی ارجنٹ پینسو کی ضرورت ہے جس کے دکان میں گھر میں کاروبار میں کمائے میں برکت نہیں یا جو کرز میں ڈوبا ہوا ہے یا جس کی دکان نہیں چل رہی کوئی بھی شخص اس عمل کو کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا شخص بھی کسی دوسرے شخص کے لئے عمل کر سکتا ہے مثال کی طور پر میری مائے بہنیں اپنے شوہر کی کمائے میں برکت کے لئے اپنے والد کی اپنے باپ کی کمائے میں برکت کے لئے کر سکتے ہیں اپنے بھائی کی کمائی میں برکت کے لئے کر سکتے ہیں یا اپنے بیٹے کی کمائی میں یا کسی اور کے گھر والے کی کمائی میں برکت کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اسی طرح سے میرے بھائی بھی اپنے گھر کے کسی فرق کی کمائی میں برکت کے لئے گھر میں خیر و برکت کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں مالی جی کوئی بیوی ہے یعنی کہ وہ اپنے شوہر کے لئے اپنے ہزبن کے لئے کر سکتی ہیں میری کوئی ماں ہیں کوئی بہنیں بہن اپنی بھاپنے بھائی کے لئے یا بھائی اپنے بھائی کے لئے ماں باپ اپنی اولاد کے لئے کوئی بھی کسی کے لئے بھی اس عمل کو کر سکتا ہے تو دوستوں اس عمل کو آپ کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتی ہیں آپ اس عمل کو کسی بھی ایک دن کر سکتی ہیں آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر لیں آپ منگل کے دن کر لیں آپ بدھ کے دن کر لیں آپ جمعہ رات کے دن کر لیں یا آپ چاہیں تو جمعہ کے دن کر لیں یا ہفتے کے دن یعنی کس شنیچر کے دن کر لیں یا اتوار کے دن کر لیں یا پیر شریف کے دن یعنی سومار کے دن آپ کر لیں سنڈے کو منڈے کو ٹیوزڈے کو ویڈنسڈے کو تھوزڈے کو فرائیڈے کو سیٹڈے کو آپ کبھی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ ایک دن کا عمل ہے اور آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں جی ہاں وقت ہم نے کہا یہ وقت بھی آپ کا سوال ہوگا کہ کس وقت میں کرنا ہے رضوان بھائی اس عمل کو تو آپ یہ جان لیں کہ آپ اس عمل کو صبح میں کر سکتی ہیں شام میں بھی کر سکتے ہیں دن میں بھی کر سکتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں صبح میں کر سکتے ہیں شام میں کر سکتے ہیں فجر کے وقت زوہر کے وقت یا اثر کے وقت بھی آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا مغرب کے وقت یا عیشہ کے وقت کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی نماز کے وقت یا دن میں رات میں چوبیس سو گھنٹے میں کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بات خیال لکھیں کہ آپ کو اس عمل کو پاک صاف اور باوزو حالت میں ہی کرنا ہے یعنی کہ ناپاکی کے حالت میں نہ کریں یعنی کہ میرے بھائی اور میری ماں بہنیں ایسے حالت میں نہ کریں کہ آپ نماز نہ پڑھ سکتے ہوں جب ایسی حالت ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہوں آپ پاک ہوں تب آپ اس عمل کو کریں اور باوزو ہو کر کریں یعنی وزو کر کے کریں آپ کا وزو ہو یعنی نماز کے لیے آپ نے وزو کیا تلاوت کے لیے کیا تو اس میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزو پہلے سے ہے یا وزو آپ کا پہلے سے نہیں ہے تو عمل کرنے کے لئے وضو کر لیں باوضو رہیں تو اس عمل کو کریں اس عمل کو کرنے کے لئے باوضو رہیں اور ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں کسی بھی نماز کو پڑھنے کے فوراں بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں کہ میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سی وضو کر لیجئے وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک لونگ لے لینا ہے میرے پیارے دوستوں میرے ماں و بہنوں لونگ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹوٹا یا پھوٹا لونگ نہیں لینا ہے آپ کو کھڑا لونگ لینا ہے یعنی پورا ایک کھڑا لونگ ہو ٹوٹا نہ ہو کہیں سے بھی یعنی پورا سموچا پورا ثابت کھڑا آپ کو لونگ لینا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے میرے آپ کے سبی کے کچن میں لونگ موجود ہوتی ہے ہمارے کچن میں ایویلبل ہوتی ہے اچھے سے آسانی سے ہمیں مل جائے گا ہمیں مارکت جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی سب کے گھر میں مسالے ہوتے ہیں گرم مسالوں میں لونگ استعمال ہوتا ہے تو آپ کو آپ کے رسوئی میں آپ کے بارچی خانے میں آپ کے کچن میں ہی لونگ مل جائے گا اور ایک لونگ لینا ہے بس آپ کو لونگ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں جی ہاں چاہے آپ اپنے جائے نماز پر یعنی مسلے پر بیٹھ کر یہ عمل کر لیں یا آپ اپنے بیٹھ پر بیٹھ جائیں اپنے بستر پر بیٹھ جائیں اپنی چٹائی پر بیٹھ جائیں سوفے پر بیٹھ جائیں کاؤچ پر بیٹھ جائیں یا آپ چیئر پر بیٹھ جائیں کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ عمل کر سکتے ہیں آپ چھار پائی پر بیٹھ جائیں آپ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں پاکو ساف جگہ پر اور بیٹھنے کے بعد آپ اس لاؤنگ کو اپنے سامنے رکھ لیں کسی چیز پر رکھ لیں اپنے سامنے لاؤنگ کو لے کر بیٹھ جائیں رکھنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیجئے جی ہاں درود پاک آپ کو اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پہرے دوستوں ایک چھوٹی درود پاک ہے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا ایک بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا دو بار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو گیا تین بار بہتر ہوگا آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تین بار درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں درودِ ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اور کوشش کریں درودِ ابراہیمی پڑھیں بہتر ہے ہم آپ کو درودِ ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید مجید یہ درودِ ابراہیمی آپ اسے تین بار پڑھ لیجیے یا آپ کوئی بھی درود پاک پر سکتے ہیں آپ یہ بھی درود پر سکتے ہیں یہ بھی ایک مختصر درود پاک ہے سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ محمد یہ بھی آپ تین بار پر سکتے ہیں یہ ہوگی ہے ایک بار یہ ہوگی ہے دو بار میرے پیاری دوستوں میرے ماں و بہنوں آگے آپ کو کیا پڑھنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی غزارش ہے اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا ریٹ کرر کے ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک نوٹفیکیشن بیل ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے اول پر پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کی آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز آپ کے فائدے مند ویڈیوز آپ کے کام کی ویڈیوز جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے ان کے نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے آپ کی ایک لائک کی وجہ سے تو اس ویڈیو کو آپ سبی حضرات دل سے لائک ضرور کر دیں اور اچھی بات کو فائل آنا سواب کا کام ہے اس لئے سواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں قریبی لوگوں میں ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیں آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کسی کی پریشانی دور ہو سکتی ہے اس لئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ اچھے سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تین بار درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک کا حدیہ پیش کرنا ہے تین بار یعنی کی تری چائمز درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو بیس بار سورہ کاثر پڑھنا ہے جی ہاں سورہ کاثر ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں یہ سورہ کاثر ہے آپ اسے بیس بار پڑھیں پھر آپ کو تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے جی ہاں آپ قل ہو اللہ شریف تین بار پڑھیں ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں تین بار پڑھیں ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں سورہ کاثر بھی اور سورہ اخلاص بھی اچھا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں سورہ کاثر اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو تین سو تیرہ بار یہ پڑھنا ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ یا مالک الملکی لا الہ الا اللہ یا مالک الملکی امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے قرآن تین سو تیرہ بار یعنی کہ تین سو تیرہ بار آپ کو پڑھنا ہے اور جہاں رکے یعنی جہاں آپ کو سانس لینا ہو وہاں یوں پڑھے یعنی وہاں ساکن کر دیں اور جب ملا کر پڑھیں تو اس طرح پڑھیں لا الہ الا اللہ یا مالک الملک اور جب رکنا ہو تو اس طرح پڑھیں لا الہ الا اللہ یا مالک الملک امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لینا ہے وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی ہو آخر میں بھی آپ لوگ اسی درود پاک کو تین بار پڑھ لیجئے ایک بار طریقے کو اچھے سے دھورا لیجئے سب سے پہلے آپ کو تری ٹائمز یعنی تین بار درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے یعنی انہ آئت و انہ آقل کوثر پوری سورہ پڑھیں بیس بار پھر آپ کو قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے یعنی سورہ اخلاص پڑھنا ہے تین بار پھر آپ کو لا الہ الا اللہ یا مالک الملک لا الہ الا اللہ یا مالک الملک تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیجئے اتنا آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے اور وہ جو لونگ آپ نے لیا تھا اس پر دم کر دینا ہے یعنی کی پھونک مار دینا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پر پھونک مار دیں یعنی دم کر دیں اب آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے بارگاہ الہی میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار دروشی پڑھنا ہے اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو دعا مانگنی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پکہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے نمازوں کی پابندی کریں گے اور نیک کام کریں گے اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے روڑو کر اپنی حاجتوں کے لئے اپنی پریشانیوں کے لئے دعا کریں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اپنی حاجتوں کے لئے دعا کریں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ لے کر آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے دعا کیا کریں انشاءاللہ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ سرکار غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کیا کریں انشاءاللہ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آخر میں بھی ایک بات دروش شریف پڑھ لیں دعا کے شروع میں بھی درشری پڑھیں آخر میں بھی اس کے بعد آپ کو یہ عمل ہو گیا اس لونگ کو آپ کو کیا کرنا ہے آپ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں گھر میں کاروبار کی جگہ پر دکان میں بزنس کی جگہ پر یا اپنے والٹ میں اپنے پرس میں اپنے بٹوے میں جہاں چاپ رکھ لیں اس طرح سے آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ترزدار ہوں گے تو کرزہ اتر جائے گا روزی رزق میں برکت نہیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی مال و دولت آپ کے پاس آئے گی آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی گھر میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں تلاوت قرآن پاک کیا کریں قرآن شریف پڑھا کریں اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کریں اس کے ولیوں کا ذکر کیا کریں گھروں کو گناہ والے کاموں سے بچائیں گھروں میں گانے باجے فلمیں ڈرامیں نہ چلائیں محبت سے رہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو خوب گھر میں برکت ہوگی اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں نمازوں کی پابندی کریں گھر میں بھی نمازیں پڑھا کریں میرے بہنیں نمازوں کی پابندی کریں میری مائے بہنیں میرے بھائی بھی گھر میں کچھ نوافل پڑھا کریں اور تلاوت تو ضرور کیا کریں اللہ پاک ہم سب کو ہر نیک جذبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہنے سننے میں غلطی خطا ہوئے اللہ تعالی معاف فرمائے میں محمد رضوان نزا قادری انشاءاللہ تعالی سے کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا جو بھی نیک بات ہم نے کہی اللہ تعالی کہنا سنننے قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ